اسلام علیکم ملین ایرو میں ہوزار چاہیوالا ملین ایرو آج ماں کو سکھانے والا ہوں کہ ٹریکٹر سے پیسے کس طرح کمائے جاتے ہیں آپ کو اس کی مارکٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا اس کے کوسٹ آف سیٹ اپ اڈوائس اپنی طرف سے گول آپ کیا ہونا چاہیے کسٹمر اس کے کون کون سے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ سب سے پہلے اگر ہم شروع کریں تو اس کی انکم کتنی ڈیورسفائیڈ ہے ٹینکر پانی والا یہ ہوگی ایک چیز حل وہ جو کھیت کو تیار کرتا ہے یہ دوسری چیز ہوگی بلیڈ جو کہ زمین کو ہمبار کرتا ہے اپنا یہ جو چھوٹے پہاہر ہوتے ہیں ٹیلے ان کو توڑنے میں کام آتا ہے پھر ٹرولی جو ساماہ لے کے جاتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر ہو گئی ٹھیکا اب آپ نے انکم کے ذرائع سیکھ لیا ہے مارکٹنگ آپ کو سکھاتا ہوں یہاں بھی یہ بھی کہوں گا کہ اگر ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو کو 1.5 کی سپیڈ پہ دیکھئے گا تاکہ آپ بول نہ ہوں اور ساری انفرمیشن آپ تک پہنچ جائے مارکٹنگ کے کیا ذرائع ہیں اور آپ کو کرنی کیسے ہے مارکٹنگ میں آپ نے جو سب سے پہلی چیز کرنی ہے وہ تو ہوگی جی نیٹ ورکنگ اپنے جو سگے ہیں ان کو بتانا ہے کہ جی میں اب ٹریکٹر کا مالک ہو گیا ہوں تو یہ میری حدمات ہے آپ مجھ سے لیجئے گا یہ ہوگئی نیٹ ورکنگ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی سینٹری سریعہ سیمنٹ ہارڈ ویر سٹور یا پتھے والے جگہ پہ جا کے آپ نے ان کو اپنا کارڈ دینا ہے جتنے زیادہ کے پاس جائیں گے یہاں پہ بجلی والے سٹور کی پہ بات کر دیتے ہیں کیوں جو یہاں کے گاہک ہیں وہ آپ کے گاہک بھی ہوں گے ان کو آپ نے کارڈ دینا ہے اور کہنا ہے کہ یہ میری سرویسز ہیں پھر آپ نے اپنا جو ٹریکٹر ہے اور ٹینکر ہے اس کی برینڈنگ کرنی ہے اور ہو سکے تو اس پہ صرف اپنا نمبر مت لکھئے گا سرویسز مت لکھئے گا قیمتیں بھی لکھ دیجئے گا تھوڑی دیر بعد اگر قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں تو وہ پینٹ سے مٹا کے بندہ پھر اپ ڈیٹ کر دیتا ہے لیکن آپ منفرد ہوں گے آپ کی گاہک لینے کی جو چانسز ہیں وہ بڑھ جائیں گے پھر میں کیا کہوں گا کہ اگر صرف ٹینکر کی اشتہار دینی ہے تو آپ سوپر مارکٹس کے پاس جائیں اور وہ جہاں پہ فیلٹرز لگے ہوتے وہاں پہ اپنا اشتہار لگائیں سوپر مارکٹس کو تھوڑا مادہ کرنا پڑے گا لیکن فیلٹرز وہاں پہ اگر آپ کا اشتہار لگا ہوگا وہاں پہ آپ کا گاہک بیٹھا ہو جس کو پانی چاہیے وہ دیکھیں ٹینکر بھی پورا منگوا سکتا ہوں یہ چند طریقے ہاروستنگ کی اگر بات کی جائے یہاں پہ اس کو مٹا کے میں لکھ دیتا ہوں ہاروستنگ یہ جب گندوم یا باجرہ یا مکعی کاٹی جاتی ہے اس کی ہاروستنگ کی جاتی ہے دیسی زبان میں ریپر اس کو بولا جاتا ہے اب ریپر کی بھی آپ نے اشتہاری کرنی ہے اگر آپ کے پاس ہے یہ بھی ایک ذراعہ انکم ہے تو ہاروستنگ کے لیے آپ نے اپنا ٹریکٹر جب سیزن ہو تو گاؤں میں جا کے کھرا کر دیں وہاں سے جو کسان ہیں ان سے بات کریں جو بھی آپ کو ملتا ہے اس سے بتائیں کہ میرا یہ ٹریکٹر کھڑا ہوا ہے اس پہ ریپر لگا ہوا ہے تو آپ مجھے ہائر کر سکتے ہیں یہ میری خدمات ہے آپ کا گول کیا ہے ultimate پیسے تو آپ نے کمانے ہی کمانے ہیں آپ کا جو ultimate goal ہے وہ یہ ہے کہ ایک آپ نے بلا کمپنی بنانی ہے جس کے بہت سارے ٹریکٹرز ہوں گے ایک یہ آپ کا گول ہو گیا دوسرا آپ کا کیا گول ہے کہ ٹریکٹرز سے آپ نے شروع کیا بعد میں آپ نے کیا لینے ہے bulldozers ٹھیک ہے bulldozers اور cranes بہت بڑی جو ہے نا کمپنی آپ نے کھڑی کرنی ہے جو کے construction والا جو سمان ہے وہ rent کرتی ہے کاؤسٹ کیا ہے آپ کی set up اور انکم آپ کی جو ہے نا potential یہاں پہ ابھی آپ کو سناتا ہوں تھوڑی دیر میں set up cost کیا جی ٹریکٹر کتنے کا آتا ہے ٹریکٹر آتا ہے بارہ لاکھ کا چودہ لاکھ کا سولہ لاکھ کا اٹھارہ لاکھ کا ٹھیک ہے so we have ٹویلف سکسٹین اٹھارہ چودہ بھی ہے درمیان میں سمجھیں and second hand اگر آپ نے لینے ہے تو آپ کو پانچ لاکھ کا 99 model 21 model sorry 01 model مل جائے گا آپ کو 8 لاکھ میں 2010 والا model مل جائے گا اور نئی کیمت میں نے اوپر بتا دیا آپ کو ٹھیک ہے اب brand call صاحب نے لینے ہے وہ مجھے نہیں پتا ہمارے علاقے میں fiat بہت recommend کیا جاتا ہے ہم کشمیر میں رہتے ہیں آپ لینے سے پہلے کوئی قریبی جو ہے بندہ جس کے tractor ہیں ان سے پوچھ لیجیگا اوہ customer کے اگر بات کی جائے تو یہ domestic کے کام بھی آتا ہے اور commercial کے بھی آتا ہے تو یہ دونوں جو ہے نا domestic and commercial کر دیتے ہیں کیونکہ excited tanker جو ہے domestic کو بھی کبھی کبھار درکار ہوتے ہیں زمین ہموار کرنے کے لیے یہ بھی لوگ رکھ لیتے ہیں اچھا ٹرولی کتنے کی آتی ہے ٹرولی آجاتی ہے ڈیڑھ لاک سے سارے تین لاک کی ٹھیک ہے یہ second hand ہے so 1.5 to 3.5 لاک کی آتی ہے and اگر آپ کو نئی لینی ہے تو پانچ لاک سے آٹھ لاک کی آتی ہے خود بنوانی پڑتی ہے جتنا گر اتنا مٹھا جتنی آپ نے تغریب بنانی ہے اتنے کی آپ کی آئے گی ٹرولی اور یہ جو second hand ہے ان میں اگر آپ اپنا زور لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک ٹرک ٹرک کے ساتھ اپنا ٹریکٹر کے ساتھ مل بھی جائے اچھا crop cutter جو harvester ہوتا ہے جو اپنا اسے کیا کہتے ہیں یار rapper ہوتا ہے یہ کتنے کا آتا ہے یہ آتا ہے جی ایک اشاریہ 75 to 2 لاک کا brand new اور 60 سے 70 لاک کا second hand یعنی استعمال شدہ لیکن اچھی condition میں اس میں آپ کا بھی گزارہ ہو جائے گا ٹھیک ہے میرے پاس جگہ تھو ہی تانگ ہے اس لئے سارا کچھوں کرے جا رہوں as and how blade آپ کا آ جائے گا 60 سے 70 ہزار کا ٹھیک ہے اس پہ tanker آپ کا آئے گا جی 3 سے 7 لاک کا مناسب قسم کا ٹھیک ہے 3 سے نیچے اگر آپ لیں گے تو اس کو زینک لگا ہوگا شاید اس میں پانی کے علاوہ کچھ چیز ڈالی گئی ہو تو وہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے اچھے ایک چیز رہ گی یہ حل رہ گیا میں حل جو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں حال یہ 60 ہزار کا نیا آتا 40 ہزار کا اتنا آ جائے گا کہ آپ کا اس سے گزارہ ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹریکٹر کے ساتھ اس کو چپکا دیتے ہیں اور یہ لیں اوکے اب اگر بات کی جائے انکم کی تو ٹینکر آپ کا 1000 سے 5000 تک آ جاتا ہے depend کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں مری میں منگوائیں گے تو 5000 کا ہوگا یہاں منگوائیں گے قریب سے نکلے گا تو آپ کو ملے گا جی کیا کہتے ہیں 1000 کا حل جو ہے یہ ہے 600 روپے پر بگا اب بگا کس کو کہتے ہیں half ایکر کو ایکر 8 کنال کا ہوتا ہے یہ 4 کنال کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی ہوتا ہے کہ single آپ کو حل چلانا یا double double کرنا تو 1200 ہوگا 1200 کا ہوگا پر بگا ٹھیک ہے اور اس میں minimum minimum 5 سے 10 بگے کا یعنی order آئے تو ٹریکٹر آتا ہے ورنہ اس میں فائدہ کوئی نہیں لیٹ کی بات کی جائے تو یہ 1500 minimum ہوتے ہیں پائی 5 گھنٹے minimum آپ نے ہمیں یا minimum order دینا ہے ٹھیک ہے ورنہ فائدہ کوئی نہیں ہوتا پھر آگے ٹرالی ٹرالی کی نبول ساری شاخہ ہیں اس میں آپ نے ریت منگوانی ہے ٹھیک ہے سینڈ یا کیا کہتے ہیں آقا یا آپ نے برکس انٹے منگوانی ہے تو اس کی لیدہ لیدہ ریت ہوتی ہے اب جو ریت ہے اگر یہ پندرہ سو کی آتی ہے ٹھیک ہے تو تین سو اس کو دینا پڑے گا جو اس ٹرالی کو بڑے گا جہاں پہ سورس ہوتا ہے وہاں پہ تین سو آپ کو یا مزدور کو دینا پڑتا ہے یا وہاں پہ ایک ہوتا ہے جو بکٹ کہہ لیں جو اس کو بڑتی ہے ٹھیک ہے تو پندرہ سو آپ کا ٹوٹل کیا کہتے ہیں یہ ہوتا ہے سینڈ کا ہوتا ہے دو ہزار بھی ہو سکتا ہزار بھی ہو سکتا زیادہ بھی ہو سکتا دسٹنس بھی ہوتا ہے اپنا ہاکہ بھی سمجھنے کے پندرہ سو کی آ جاتی ہے ٹرالی اور اینٹ اگین حسب زائقہ پندرہ سو سے دو ہزار ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپنا یہ جو پتھا کتنے دور ہے یہ سارے اس کے انکم کے ذرائع ہیں ہاروستنگ کے چارجز ہیں جی پانچ سو روپے فی کنال ٹھیک ہے اور اس میں نہ بندہ دن میں اگر زمین نہ ہموار ہے تو چار سے چھے بگے روز کے کر سکتا ہے اگر زمین کیا کہتے ہیں ہموار ہے بلکل صاف ستری ہے گندی نہیں ہے تو سات سے آٹھ بگے یہ بندہ کر سکتا ہے اب حساب لگا لیں اگر ہم کہیں کہ چھے بگے بھی ہوں تو بارہ ہزار روپے میں خرچہ یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں یہاں بتاتے ہوں خرچہ کیا کیونکہ میں نے ٹھیک ٹھاک انفرمیشن لی ہوئی ہے جن سے میں نے رابطہ کیا اور ان کی سکس سٹوری ہر چیز میں اگر یہاں پہ پندرہ سو روپے گھنٹا چارج کرے تو سارے چار سو روپے آپ کا ڈیزل لگے گا یہاں پہ اگر بارہ ہزار کی آپ کی دہار لگ رہی ہے تو دو ہزار سے ڈائی ہزار کا ڈیزل لگے گا ریشو رفلی ہے پندرہ سو ہزار جتنا بھی ہے تین سو سے پان سو کا ڈیزل لگے گا تھے کا بتا دو آپ کو تھے کا چلتا ہے جی تیس سے چالیس ہزار کا تھرٹی کے ٹو فورٹی کے آپ کا تھے کا چلتا ہے اور اس کے جو تنخواہیں ہوتی ہیں اس کے جو مرمت ہوتی ہے اپ تو سے ٹین تھاؤزن ٹونٹی تھاؤزن چھوٹا موٹا ٹائل پنچر ہو گیا کوپٹا بغیرہ ٹوٹ گیا وہ اس بندی کی ذمہ داری ہوتی ہے جو ٹریکٹر آپ سے قرائے پہ لیتا ہے تو اگر آپ سمجھیں کہ اس کے درمیان 35 ہزار بھی مل رہا ہو اور ٹھیک ٹھاک آپ کا ٹھیک ہو تو چار سو تو یہ ہے جی انکم کا ذرا آئے مارکٹنگ گول سیٹ اپ اب آخری جو بات ہے یہ میں ایڈوائس آپ کو کیا دینے والوں نمبر ون آپ نے جب لیا ٹریکٹر تو آپ کو خود چلانا پڑے گا ٹھیک ہے ایک چیز دوسری چیز نو ادھار ادھار آپ کو مار دے گا دار وغیرہ ان کو بہت عادت ہے ادھار کرنے کی اور تیسری ہے جی میں کہوں گا سٹوری سٹوری آپ کو سناتا ہوں ایک بائی جان ان کا نام نہیں لیتا میرے قریب ہیں بقول ان کے چٹے انپار ہیں انٹریو نہیں دینا چاہ رہے تھے کیونکہ لوگوں کو سمجھ لگ ان کے انکم کیا پاس تین ٹریکٹر جو آگے پیچھے گھوم رہے ہیں اور ایک ٹریکٹر اس جگہ پہ جہاں پہ ریت ہوتی ہے خود کے بھ ٹریکٹر بڑھتے ہیں لوگوں کے بھ بڑھتے ہیں کیا چارج کرے ہیں تین سو ٹریکٹر بڑھنے کے تو ایک وہاں پہ خدا ہو ہے چار ہوگے یہ ٹوٹل جنرنی پانچ سال کی ہے پانچ سال کی بندہ کافی ینگ ہے ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے اگر میں نے بتا دیا آپ سارے مجھے سمجھتے ہیں کہ میں مسکین ہوں پہلے ہی انہوں نے پیسے میرے دبائے ہو ہیں کیونکہ ادھار وغیرہ چلتا ہے اس لئے میں نے کتیم آپ کو معنی کیا ادھار نہیں دینا تو مجھے پیسے نہیں میرے واپس کریں گے ٹھیک ہے تو سٹوری خود ہی سوچ لیں کہ اتنے زیادہ ٹریکٹر ان کی کیا ویلی دس تس لاکھ بھی ہو تو چالیس لاکھ اس نے ایسر گھٹا کیا ہو ہے ٹھیک ہے جتنے یہ پرزے آپ لیتے جائیں گے ساتھ ٹرولی لی تو زیادہ چلے گی بارہ مہینے چلتا رہتا ہے ٹینکر بھی بارہ مہینے چلتا رہتا ہے شاید گرمیوں میں تھوڑا زیادہ استعمال ہو پھر باقی سیزنل چیز ہے لیکن ہمارے ہاں کنہ کا سیزن ختم نہیں ہوا میں آپ کو بتا دوں رات کے یعنی almost چوبیس گھنٹے یہ جو مشینری چلتی رہی ہے یہاں پہ اگر آپ گولز دیکھو تو آپ ہارویسٹنگ کی ایکوپمنٹ کے مالک بھی بان سکتے بہت سارے آپ لے لو اور قرائے پہ دیتے سارا کچھ انڈلس ہے لاسٹ میں اگر آپ کو ایڈوائس دوں گا کہ ٹریکٹر اگر آپ کس تو پہ لیں گے بٹ میک شور کریے گا کہ حلال سورس ہے تو اگر چودہ لاکھ کا ٹریکٹر ہے تو آپ کو سترہ لاکھ میں پار جاتا ہے بٹ برین نیو ہوگا آپ کو سارا کچھ پتا ہوگا اس کا پرزے کتنے کرزہ ہو فرم حلال بینک تو جگہ بہت ساری کیا کہتے ہیں میں لے لی ہیں پٹ آپ کو سمجھانا تھا کہ دنیا میں بہت سارے اکیپیشن ہیں صرف انجنیر ڈاکٹر اور آرمی نہیں آپ ان میں جاؤ یہ سکل آپ نے سیکھ لیا آپ یہ سکل دنیا بھر میں لے جا سکتے وہاں پہ بھی آپ ٹھیک تھاک مشین کے مالک ہو سکتے ہو اور اگر آپ کو فائدہ ہو ہے اس ویڈیو کا اور مجھے فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں تو سبسکرائب شائب کر لو کیونکہ وہ نمبر جتنا بڑا ہوگا اتنی میری بیجا ہوگی اسلام اللہ اللہ موسیقی موسیقی